جی ہاں اب کی بار چار سو پار چار سو پار یا چار سو بیکار میرے کچھ بھائی اور بہنیں مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پولیٹس ان پر کچھ بتائیں پولیٹکس کے بارے میں کچھ خبر آپ دے تم آپ کے سامنے ایک ویڈیو ایسی رکھنے کیلئے جا رہا ہوں یاہر ہندوستانی کو دیکھنا ضروری ہے اگر آپ ہندوستانی ہیں تو دیکھ کے جانا ٹھیک ہے آپ ویڈیو کو پیلے کیا ہے تو مکمل جان کا ریلے کر کے جانا آدھی اطوری جان کا ریلے کر کے جائیں گے تو سوچیں گے کیا پتہ نہیں کیا بتایا ہوگا تو ذہن بھٹکے گا پھر آپ کا ٹھیک ہے میں ہمارے یوٹیوب چینل پر جو بھی خبر دیتا ہوں الحمدللہ سچی دیتا ہوں یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں آپ میں سے جو بھی میرا بھائی پہلی بار آیا ہو تو سبسکرائب کر کے ویل ایکن کا بٹن دبا دینا اس سے یہ ہوگا آپ ہم سے جڑ جائیں گے آپ کو سچی اور اچھی خبریں ملتی رہیں گی ہاں میرے عزیزو بات کو مکمل شروع کریں گے ٹھیک ہے دیکھئے اب کی بار چار سو پار ہے یا پھر چار سو بیکار ہے ایک جھلک میں آپ کو دکھا رہا ہوں ویڈیو میں ایسی ابھی اور پتہ نہیں کتنی ویڈیو آپ کے سامنے آنے والی ہیں میں یہ ویڈیو دکھانے کے لئے جا رہا ہوں اس کے بعد میں پہلا میں اپ ڈیٹ دے رہا ہوں آپ کو یہ اس کے بعد میں ہم اسلامی سوال جواب بھی کریں گے اور آج آپ کو ایک ایسا کلام سنائیں گے جو کلام آپ کو مدینے والے عقق صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رولہ دے گا ہاں میرے عزیزو ہاں پہلا اپنی بات کو شروع کرتے ہیں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اس پر ریاکشن دیتے ہیں اس کے بعد میں آپ سے اسلامی سوال جواب کرتے ہیں اور آپ کو کلام سناتے ہیں تو آئیے اب کی بار پردھان منتری کے روپ میں آپ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں میں بعد میں کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا پہلا آپ اس ویڈیو کو ایک بار دیکھ لیجی آئیے شروع کرتے ہیں چار سو کا کی بیہار سے تین سیٹ بھی تین چار سیٹ نکلے گا بیجے پی کے اٹھوٹل راجت اٹھوٹل king rat رج گرے کر ہے دیکھتے رہا دیکھیں دیکھیں نریند بندی جی کا بات ہے کہ ہمارا دیکھ دیش نوٹبندی کا سنکٹ سے نہیں اُبرا ہے سب سے پہلا اس کا کوئی حل نہیں نکلائی اللہ بہت زب دوسرا جو نوٹبندی کے بعد جو کورونا اس سے ابھی ہمارا دیکھcam یہ سماسیا یہ چھوٹا موٹا سماسugene ہے لیکن سب سے بڑا سمسیہ ہے کہ میرا ہی پیسہ سے ستر کور روپیہ ستر کور روپیہ کا ڈانسر بیدیس سلاک مانگایا جاتا ہے میرا دیس کا ہم گریب ہمارا گاندھی جی دھوتی کرتا پہن کے اور دیس کو بچانے کا کام کی ہے ہمارا جو اس کے پہلے جو نیتا ہے وہ بہت ہی دیگج نیتا تھے اور تیاغ کر کے دیس کو آجاد کیے بلدان دیے بہت ایسے لوگ ہیں سپھانسی پلٹ گئے اور آج ہمارا دیس میں اگر ستر کور روپیہ کا ناچ ناچتا ہے تو میرا دیس کا بہت بڑا دربھاگ ہے اور ہمیں ہی کہیں گے کہ اس سے بھی بڑا کرونا سے بڑا سنکٹ آئے ٹھیک ہے اب اس میں خالی نیتا مرے مجھے پی تو کہہ رہی ہے کہ آپ کی بات چاہتے ہیں بی جے پی دیکھئے بی جے پی کیوں نہیں کہ گریب گنتا دنسکار آئے کہ ای بیم ای بیم ہنک ہوا ہے اب کیوں نہیں ہوا ہے جی ہوا ہے جی رائیٹ بہت ہے دی آپ کی بات چار سو پار میں کچھ دم نہیں ہے ٹھیک آپ ایک جام پہ لے لیجائے ہمارا تر پردیس میں ہمارا بھات پاس سرکار بنا ابھی جو پراکرتک ساتھ کھیل کرے گا اس کا اوض سے ناس ہوگا موڈی مہمتہ پردیس کا جنگل آڈانی کے ایک کنے پر اس نے جنگل کو پندرہ لاکھ پیر کٹ چکا ہے یہی ہے بھاتپا سرکار بھاتپا بھلا اچھلتے ہیں یہ موڈی بھلا اس بار چار سو میں چار سو کبھی بیجے پی نہیں جیتے گا کبھی نہیں جیتے گا ہزار چوہ بیس میں پردھان منتری کا نارہ ہے کہ اب کی بار چار سو پار اب کی بار چار سو ایک سیج بھی پار نہیں ہوگا بیہار سے یہ یوہ کا نارہ ہے بیجے پی ہارے گا بیجے پی ہار جائے گی تو جیتے گا کون کانگریز جیتے گا اب ہم سرکار بھلا جائے گا ابھی موک منتری کے طور پر ہم بیہار میں تیجسوی کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے پردھان منتری کے ملک طور پر ابھی راہول گانتی کلائی ہے یوہ نے تاہا ہے یہ نہیں ایج پر نہیں جائے کہ یہ کیا ہے یہ دیکھئے کہ گھروں سے ایک کتنا کوالیفیکیشن چھوڑیے نا یہ دیکھئے کہ کچھو سوچتا کتنا لے بھرکا بلکل اوپر اوپر امبانی کو امبانی بانانا یہ گریب کو بنانا موڈی سرکار کا یہ نیام ہے بھرکاو کرتا ہے نیتا کون موڈی سرکار کرتا ہم بولتے ہیں نا پنجاب میں ہریانہ میں رام مندر کا مودہ کوئی مودہ نہیں ہے بھاگمان پہلے بھی تھے آج بھی ہے ہم کو روزگار چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے موڈی جی کو بھولیے 5 سال ہو گیا الیکشن میں ریلوے کے بھی نہیں بہالی نکالے ہیں گروپ ڈی کے موڈی جی کہہ رہے ہیں اس بار 400 پار آرے موڈی اس بار خود پار ہو جائے گا اوہو چالیس میں سے 49 سیٹ ہم نیرند موڈی کے دیا ہیں کتنا بار بول سکتا ہے نیرند موڈی کہ ہم بیہار میں کتنا بار آئے اب ہی الیکشن کے ٹائم ہے تو آتا رہتا ہے کتنا بار آیا ہے ڈیرھ ساکتے کتنا بار آیا ہے نیرند موڈی بیہار کا معاملہ ہے یوپی میں سو بار جاتا ہے بیہار میں کتنا بار آیا ہے بیہار اتنا پچھڑا راجے کیوں ہے تو اتنے کونفیڈینس سے پردھان منتری بول رہے گی چار سا پال سکتے ہیں کونفیڈینس اس کو لگتا ہے کونفیڈینس لگتا ہے لیکن ہم آنتر آتما ہم بتا دیتا ہے کہ ہم کتنا ہیں وہ اپنے آتما سے کر رہے کی گارانٹی ہے گارانٹی کہاں ہے پابلک تیارے نہیں ہیں پابلک تیارے نہیں ہیں پابلک تیارے نہیں ابھی کا جو ہے پولیٹیشن صرف دھرم ہندو مسلم سیکھ عیسائی اور حقیقت یہی ہے یہی بات مین بات ہے ایڈیوکیڈڈ کوئی پرسن کو اگر بڑھاتا تو آج یہ نوبت نہیں آتا کہ بیجہار میں یہ لیکھ ہو رہا ہے بس کچھ بھی نہیں اور بس راشن دے دے گا بولے گا کہ میں نے سب کچھ کیا یہ کیا وہ کیا یہ دیا گیس سیلینڈر آج وہ سو روپیہ کم کیا کل وہ ہی دو سو روپیہ گیس سیلینڈر پر بڑھا گیا وہ ہی جیتے گا بندہ کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ آج تمہارے لیے عادت بنا رہا ہوں نیٹ 5G دے رہا پورا دین بھر چلا لو کیوں کیونکہ وہ بیکار ہے کیونکہ اس کو عادت بنا رہا فرسٹ ٹائم اور یہی اسی وجہ سے کبھی بھی دیکھئے گا یوٹیوب ہوں بیکار نہیں ہے پر اس کو عادت لگانا یہ بیکار کام ہے جی جی بالکل آپ جیسے پردھان منتری تھوڑی بول رہے ہیں بھائی کی عادت لگا رہا ہے ارے یہ عادت نہیں یہ تیج آدمی لگا رہا ہے پردھان منتری تو اس کے سپورٹ ہے یہ تو پہلے بتا دے کیونکہ تو یوٹ ڈیسائیڈ کرے گی کیونکہ یہ عادت ہو رہی ہے اگر یہ رول ہمیسے رہتا تو بیٹر ہے اور اس کو ابھی کر کے اور پھر اس کے بعد اس کو کتم کر دے گا وہی بندہ جو چار روپیہ سو روپیہ دو سو روپیہ کمار ہے وہ بندہ پانچ سو روپیہ اس کو ریچارچ کر کے پھر اس کو دو جی وی اور کیا بولتے ہیں مہینے کا اٹھائیس دن کا پھر پیک ڈالائے گا تو یہ تو وہی حال ہوا کہ میں نے مارا بھی اچھے سے اور دیا بھی نہیں سہی سے کیونکہ یہ رول ہے عادت سا بنانا اور یہ عادت سب سے بیکار ہے کیونکہ عادت ریالٹی میں دیکھو تو پڑھائی کہو اور دبلیمنٹ کہو اور حرم کے وجہ سے تو حقیقت پولیٹیشن ابھی بہت چل رہا ہے پلکل کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں بیار میں ہمیں روزگار چاہیے ہمیں روزگار پر بات ہونے چاہیے ہمیں چار سو پار پر بات نہیں ہونا چاہیے ہمیں روزگار چاہیے جو روزگار کے بات کرے گا یوبہ اس کا ساتھ ہے جی اب کی بار یہ بولیے سنیے آپ ڈیویٹ کیجئے روزگار پر دو دو کروڑ بولے تھے نا اس پار چار کروڑ بول کے اور پھر وہی کام کریں گے ہاں بلکل ہم تو کانگریس کو دیں گے بیہار میں کانگریس کو جو دکت ہو رہی انڈیا آلائنس میں سیڈ شیرنگ نہیں ہو پا رہی ہے انڈیا آلائنس میں یہ ان لوگوں کا ماملہ ہے لیکن دکت تو ہو رہی ہے دکت ہوگا تو وہ بیبھا کا یہ پارٹی کا ماملہ ہے بٹ ہم سے پوچھئے تو ہم کو روزگار چاہیے ہم کو سکھا چاہیے کوئی پارٹی یہ بات کر رہا ہے بی جے پی کا جو سمیلن ہو رہا اس میں یہ بات ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو جوب کیسے دیں گے انورسٹی کیسے کتنا انورسٹی بنا کتنا کولیجز بنے کتنے آئی ایم ایس بنے کتنے ایم س بنے ڈیویٹ اس پہ ہونا چاہیے نا آج کے نوچوانوں کو کیا چاہیے ہم اندھ بھگ تھوری ہے جب جب تبیت خراب ہوتا تو ہم لوگ جاتے ہیں ہسپیٹل میں ہم کیا ہم سے زیادہ بھگوان کو کوئی مانتا ہے ایک گھنٹہ پوجا کرتے ہیں روز لیکن ہوتا کیا ہے ہوتا کیا ہے ایک سنتوشتی ہوتا ہے لیکن ہم نہ ہی پڑھیں گے تو پاس کرا دیں گے ماں سورسوٹی بگائیے بی بی کچھوڑ دیا بی بی کچھوڑ دیا ماں کچھوڑ دیا بھگوان کے پوجا کر رہا کس لیے کر رہا ہو کس لیے کر رہا ہے جب ہمارا گھر ہی ٹھیک نہیں ہے کس لیے کر رہا ہو ان کا تو پریوار کی نہیں ہے کیوں پریوار نہیں ہے آج پورا دنیا لکھ رہا ہے کہ موڈی پریوار ہے کس لیے کر رہا ہے گھر اپنا گھر دیکھے بھی به نے اس لیے Meet بالکل گلت ہے بالکل گلت ہے mate بالکل گلت ہے اپنا گھر صحیح ہے نہیں پڑا سی کے کیوں دیکھیں گے پڑا سی کے کیوں دیکھیں گے کہ آپ غلط اپ سی نہیں ہم اپنا گھر دیکھیں گے جی میرا یہ کہنا ہے کہ نریندر مودی جو ہے بیروضگاری لے کر بیروضگاری پر کبھی بات ممر بار vídeo ہم مانتے ہیں ایک لاکھ بھی دیں گے نا گھر دیتے ایک ایک لاکھ بھی دیتے تو ابھی تک میں بیروتگاری میٹ گئی رہتی ٹھیک ہے ریلوی میں لے لیجیے کہ دوہ دار اٹھارہ میں ایلپی بیگنسی آئی تھی سر کیا لگتا ہے اس وار بھاجپا جو چار سو پار والا نعرہ دے رہی ہے وہ زمینی حقیقت میں کتنا سچ ہے سب بوکس ہے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھئے پتا چلے گا کھالی نو ٹھنکی ہے پردان منتری آ رہے بیہار آ رہے ہیں چار ہے کہ یہاں کا چالیس کو سیٹ میرا ریزر ہو جائے اس لیے بار بار آ رہا ہے دربھنگا میں وہاں امیت سا بولے تھے کہ ایئرپورٹ اور ایئمس بن گیا ہے اور آدمی سب لگ گیا ہے روگی کو ایئمس میں الائز کرائی ہیں لیکن پتا چلا کہ کھت میں اتب پہنی ہے اور اردگار کو لگا کہ پٹھناوں میں اور نتیجس بھی بنائے ہیں اس میں آ گئے کیا بولا اس بھائی نے جب پتا چلا وہاں جا کے دیکھا تو ایئرپورٹ بھی نہیں بنا ہے اور ایئمس بھی نہیں بنا دیکھا تو اتنا اتنا پانی ہے اللہ اکبر دیکھیں یہ پبلک کی رائے تھی تو آپ بھی اپنی رائے ہمیں اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا کہ آپ کی کیا رائے ہے ہاں میرے عزیزو یہ پولیٹکس کے بارے میں چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائیے سات منٹ کی قریبا یہ ویڈیو سولے سترہ منٹ کی دی لیکن میں نے آپ کو کم ہی دکھائیے چلیے میں نے کل سوال گیا تھا دھیان سے سنیں کل کا میرا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے مولا علی کا فرمان ہے میں نے پوچھا تھا کہ لوگوں میں زیادہ علم والا کون ہوتا ہے تو آپ سبھی بھائیوں نے بہنوں نے بڑا اچھا جواب دینے کی کوشش کی ماشاء اللہ لیکن اب ہمارا جواب بھی سن لیجی جو مولا علی نے فرمایا ہے دھیان سے سننا پھر کلام بھی سن کے جانا اور آج کا سوال ہاں ابھی آپ سے اسلامی سوال بھی مجھے کرنا ہے اب یہاں تک رکے رہے ہیں تو سوال بھی سن کے جانا وہ سوال آپ کی زندگی بدلے گا الحمدللہ سوال ہی ایسا ہے کچھ اور کلام تو میں نے آپ کو بتا دیا کلام کے بارے میں سنیے تو کل کے سوال کا جواب ہے مولا علی فرماتے ہیں لوگوں میں جو زیادہ علم والا ہوتا ہے وہ اللہ پاک سے زیادہ ڈرتا ہے زیادہ عبادت کرتا ہے اور اللہ پاک کی رضا کے لیے زیادہ نصیحت کرتا ہے سبحان اللہ مطلب وہ لوگوں میں زیادہ علم والا ہوتا ہے مولا علی کا فرما نہیں ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرے گا اللہ پر مطلب یہ زیادہ اللہ کی عبادت کرے گا اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نصیحت کرے گا ہاں میرے عزیزو وہ زیادہ علم والا ہوتا ہے ہوتے ہیں آج الحمدللہ ایسے لوگوں کو آپ بہ خوبی جانتے ہیں جزاک اللہ کہ آپ نے میری اس بات کو سنا جواب سنا اب آج کا سوال سنیں اور سوال کا جواب دینے کی پوری پوری کوشش کریں آج کا سوال یہ ہے جب بندہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جاتا ہے نکلتا ہے تو اس کو پہلے قدم پر یعنی ایک قدم پر کیا ملتا ہے اور دوسرے قدم پر کیا ملتا ہے یعنی ون ٹو ون ٹو اس طریقے سے قدم چلتے ہو جاتا ہے نا وہ تو ون پہلے قدم پر کیا ملتا ہے اور دوسرے قدم پر اس کو کیا ملتا ہے بڑا اچھا جواب دینا ہے اس کا آپ کو یہ سوال اتنا پیارا ہے اس کو سننے کے بعد میں آپ کی زندگی بدل جائے گی حقیقت بتا رہا ہوں آپ سے کل صبح دس بجز کا جواب ہم آپ کو دے دیں گے الحمدللہ اور آج ہمارے ہاں معروف بھائی آ رہے ہیں ماشاءاللہ معروف رجا خان جن کا یوٹیوب چینل آپ میں سب سارے بھائی بہن دیکھتے ہوں گے شاید ٹھیک ہے وہ ہمارے گھر پہ تشریف لا رہے ہیں ہماری وائف کی طبیعت خراب ہو گئی تھی امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو ان کی خیر خبر لینے کے لیے آ رہے ہیں ماشاءاللہ خیریت پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں جزاکاللہ تو چلیے میرے حزیزو کلام سن لیجیے اور آج کے سوال کا جواب ضرور دینا کلام بہت پیارا ہے ہماری ایک امہ ہے مراد عباس سے ماشاءاللہ ان کی فرمائش ہے بڑا پیار کرتی ہیں ہم سے محبت رکھتی ہیں اور ایسی ہماری پتہ نہیں کتنی ماہوں کی عمر کی ہیں جو ہم سے بہت محبت رکھتی ہیں ہماری بہنیں ہیں جو بہت محبت رکھتی ہیں ہم سے ہم کو بھائی کہتی ہیں میں بھی دل سے ان کو آپ میں سے سب کو بہن مانتا ہوں جتنی بہنیں مجھ کو سنتی ہیں جتنی ماہیں مجھ کو سنتی ہیں جزاکاللہ چلیے کلام سن لیجی کلام دل کی کلیاں کھلا دے گا حقیقت بتا رہا ہوں اور مفتی سلمان عزیر صاحب کے لیے دعا کریں فلسطین غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں آئیے میرے عزیزو کلام پورا سن کے جانا بیج میں ویڈیو کو سکپ مت کرنا کلام سن لیجی اپنے ماباب کی عزت کریں کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بسائیں نبی کی سنت چہرے بس جائیں کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھائیں چھوٹوں پر شفقت کریں بڑوں کی عزت کریں اپنے ماباب کو ہمیشہ راضی رکھیں نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈا کیا ہے نماز پڑھو میرے عزیزو برکتیں حاصل ہوں گی جس حال میں اللہ رکھے اس کا شکر عدد کریں کتنی بھی پریشانی میں آپ ڈوب جائے کتنی بھی پریشانی آ جائے اس کنڈیشن میں اللہ کا شکر عدد کرتے رہو شکر عدد کرتے رہو انشاءاللہ جب صبر کرو گے شکر عدد کرو گے اللہ آپ کا ساتھ دے گا انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہے چلی میرے عزیز کلام پورا سن کے جانا کلام شروع کرتے ہیں زندگی دی ہے تو زندگی دی ہے تو جینے کا قرینا دے دے قرینا دے دے زندگی دی ہے تو جینے کا قرینا دے دے زندگی دی ہے تو جینے کا قرینا دے دے میرے مولا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے داتا میرے مولا مجھے رہنے کو مدینہ دے دے مدینہ دے دے میرے مولا میرے مولا مجھے رہنے کو مدینہ دے دے اب ایک شیئر اور سماعت کریں اتر جنت نہ گلاب اور چمیلی دے 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 دینا دے دے پسینہ دے دے مجھ کو دو بوند محمد کا پسینہ دے دے پسینہ دے دے ہم کو دو بوند محمد کا پسینہ دے دے اب ایک شعر اور سنے دل ہے بے چین دل ہے بے تاب دل ہے بے چین کے آنکھوں سے مدینہ دیکھو دل ہے بے چین کے آنکھوں سے مدینہ دیکھو دل ہے بے چین کے آنکھوں سے مدینہ دیکھو میری قسمت میری قسمت سب کی قسمت میری قسمت خدا حج کا مہینہ دے دے مہینہ دے دے میری قسمت مہینہ دے دے مہینہ دے دے زندگی دی ہے تو چینے کا قرینا دے دے مہینہ دے دے زندگی دی ہے تو چینے کا قرینا دے دے زندگی دی ہے تو چینے کا قرینا دے دے میرے مولا میرے مولا ہم رہنے کو مدینہ دے دے تو میرے عزیزوں جیسا بھی یہ کلام لگا ہو بس دعاوں سے نوازیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرلیں اور جو پولیٹکس کی ویڈیو ہم نے آپ کو دکھائی ہے اب کی بعد چار سو پار ہیں یا چار سو بیکار ہیں اور آپ کس کو پردھان مندری کے روپ میں دیکھنا پسند کریں گے ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور سوال کا جواب بھی ضرور دیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ